اسلام علیکم دوستوں جہاں رہیں خوش رہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے نظروں سے گزر رہا ہوتا ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں آج بات کرتے ہیں داتوں کے حوالے سے کہ داتوں کے روگ سے داتوں کے مسائل سے کیسے بچا جائے ہمارے آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹھائی یا گرم غزہ کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے دات خراب ہو جاتے ہیں اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے تو طبعہ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے یا کافی جیسی گرم تاثیر والی اشیاء کا استعمال کرنے کے بعد تھنڈا پانی یا کھٹے اور رسدار پھل ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے دانتوں کی خرابی یا گلے کا انفیکشن ہونا لازمی ہو جاتا ہے اور خانسی کے خطرات بھی بڑ جاتے ہیں زیادہ تھنڈی اور زیادہ گرم چیزیں ایک دوسرے کے اوپر کھانے سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں اور جڑے بھی کم ضرور ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے تھنڈی چیزیں کھائیں اس کے اوپر گرم چیزیں کھالیں یا گرم چیزیں کھائیں فوراں نے تھنڈی چیزیں کھالیں یعنی گرم تاثیر اور تھنڈی تاثیر والی چیزوں جو ہوتی ہیں آج کل اکثر لوگ چائے اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد تھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جو دانت کی صحت کے لئے مزیر ہے دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے پریز کریں اور تھنڈا پانی پینہ نہ صرف دانتوں کے لئے نقصان دے بلکہ اس کے طبی طور پر بھی بہت نقصان آتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے مطابق کھانا کھانے کے بعد چاہے تھنڈا ہو یا تازہ ہو کوئی بھی پانی پینہ صحت کے لئے نقصان دے کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پینے اس سے میدہ متاثر ہوتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور گرم غزہ کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کے سبب میدے کے دیواریں سو کر جاتی ہیں اور ان میں سے حازمی کی قوت مدافعت کی مقدار جو ہے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانے کو حضم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے گرم غزہ کھانے کے فوراں بعد تھنڈا پانی نہ پینے اس سے داتوں میں حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کھانے کے دوران جب ساتھ میں سخت تھنڈا پانی پیا جاتا ہے تو اس وجہ سے کھانے کے اندر موجود چکنائی جو ہے وہ جم جاتی ہے اور حضم ہونے کی بجائے جسم میں جمع ہو جاتی ہے وہ بھی صحت کے لئے خطرناک ہوتی ہے اس سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ گرم غزہ کے ساتھ تھنڈا پانی پیتے ہیں ان میں عام لوگوں کی نزبت موٹاپے کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے جسم میں کچھ زہری لمح مادے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ گردوں کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں لیکن تھنڈے پانی کے سبب ان زہری لمح مادوں کو جسم سے خارج ہونے میں مشکلات ہوتی ہیں اور پھر جسم میں کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں یہ جو لوگ مستقل تھنڈا پانی پینے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال کریں کہ تھنڈا پانی پینے سے پٹھوں کی اکڑن میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پٹھوں کو حرکت دیتے ہوئے جسم میں سخت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور عام لوگوں کی بنیزبت جلدی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے انہیں اسی طرح کسی میٹھی رضا کے بعد تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کریں جسمانی نظام انہزام کے لیے بہت ہی غیر موضوع اور نامناسب ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یوں سمجھیں کہ تھنڈا پانی ہر لحاظ سے نقصان دے ہے اور دانتوں کے لیے تو بہت ہی مزر ہے اور یہ خاص خیال کریں جیسے گرم گرم چائے پیئے اس کے بعد پانی نہ پی لیں تھنڈا یا جیسے تھنڈا پانی پیئے اس کے فوراً بعد گرم گرم چائے نہ پی لیں اس سے دانت بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور جب تک دانت ہیں جب تک انسان ہر چیز آرام سے مزے سے کھا سکتا ہے چیزوں کے مزے لے سکتا ہے لیکن جب دانت ہی نہیں ہوں گے تو پھر مزے ہی بیکار ہو جاتا ہے زندگی کا کیونکہ کھانے پینے میں وہ مزے ہی نہیں آتا اوکے دوستوں اللہ حافظ